السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آئی سی اے گرین سگنل کیا چیز ہے اور یہ ریڈ سگنل اور گرین سگنل یہ آئی سی اے کا کیا چیز ہے دوستو مجھے پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے لیکن دوستو بہت سارے لوگوں کو پتا نہیں ہے یہ چیز کل ہی مجھ سے ایک بندے نے پوچھا ہے کہ یہ آئی سی اے یہ گرین سگنل جو لوگ چھٹی پہ گیا ہے یہ یوی سے باہر گیا ہے تو یہ گرین سگنل ریڈ سگنل کیا ہے تو مجھے لگا کہ اس پر ویڈیو بنانی چاہیے بہت سارے لوگوں کو پتا نہیں ہے تو دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو گرین سگنل ریڈ سگنل ہے یہ ایک چلی ایک طرح کا پرمیٹ ہے آپ کو ایک طرح کا پرمیشن دیتی ہے یوی میں آنے کے لیے یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے پاس یوی کا ویلیڈ ریزیڈنسی ویزا ہے اور وہ لوگ ابھی کرنٹلی یوی سے آؤٹ ہیں یوی سے باہر ہیں تو یہ ایک طرح کا پرمیشن ہے ایک طرح کا ایک طرح کا ایک طرح کا ایک پرمیٹ کہلاتا ہے جس کو آپ کو ue entry.ica.gov.ae پہ جا کے آپ کو چیک کرنا ہوگا وہاں پہ آپ کو گرین سگنل ملتا ہے تو آپ ue میں آنے کے لیے جو ہے کی ready ہیں آپ ue میں آ سکتے ہیں ticket PCR test لے کر کے باقی گرین سگنل ہے اس کے ساتھ آپ ue میں آ سکتے ہیں اور جو ہے کی یہ ic a green signal جو ہے کی یہ 6 states کے لیے ہیں اگر یہ 6 states سے آپ کا ویزا ایسو ہوا ہے تو آپ کو ue میں entry کرنے کے لیے ic a green signal کی ضرورت پڑے گی ic a green signal اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو ue میں کوئی بھی ائرپورٹ پر انٹر کر سکتے ہیں کوئی بھی ائرلائن کے ساتھ آپ ue میں آ سکتے ہیں یاد رہے اگر آپ کا ویزا بودھا بھی ائرلائن کا ہے تو آپ کو گرین سگنل کے بینا travel نہیں کرنے دے گا نہیں کرنے دیا جائے گا آپ بینا گرین سگنل کے نہیں آ سکتے ہیں تو دوستو بس یہ تھی ic a green signal کے بارے میں کچھ information جو میں نے آپ کو بتایا مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ تو کچھ knowledge ملا ہوگا اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگی تو ویڈیو کو like کر دیجئے share کر دیجئے اور چینل کو subscribe کر کے bell icon کو دبا کر کے press all پر select کر دیجئے